دیکھئے جیسے کیچپ کا نام مارے ذین میں آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ ٹومیٹو کیچپ تو اگر تو ٹومیٹو ڈلے ہوئے ہیں ٹومیٹو کا پلپ اس میں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میاری ہے لیکن اب کیا کرتے ہیں کہ کچھ برینڈ اس کے انگریڈینٹس پڑھیں تو اس میں ٹومیٹو پلپ کی بجائے ویجیٹیبل پلپ لکھیں گے وہ ٹومیٹر جب مہنگی ہوتے ہیں ٹومیٹر تو دو دو سرپے کلو تین تین سرپے کلو بھی گیا تو کیچپ کا ریٹ تو نہیں بڑھا تو وہ کیسے انہوں نے بیلنس کیا اس کو انہوں نے اس کی جگہ گاجر ڈالی انہوں نے آلو ڈالے اور اس میں انڈسٹریل کلر ڈال دیے فلیور ڈالا اور انہوں نے کیچپ تیار کر دی تو ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا دیکھیں نا ٹیسٹ تو انہوں نے فلیور سے لے لیا فلیور سے لینا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا اب اس کے بعد ایک اور لیول ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی پلپنی ڈالتے ہیں وہ اس میں اراروٹ ڈالتے ہیں سٹارچ بیسیکلی وہ ایک تکنیک ایجینٹ ہے اب دیکھئے سٹارچ وہ چونکہ کھلی ہوتی ہے ہمیں اس کا سورس نہیں پتا کہ وہ کیا حالات ہیں اس کے اور وہ بھی چلیں ایڈیبل تو ہے لیکن اس کے بعد اس میں جو کلر ہے وہ انڈسٹریل کلر ہے آپ ان سے پوچھیں جی کینسرس ہے اب ان سے پوچھیں کہ جب ان کے بچے یہ کیچپ کھاتے ہیں ان کی زبان لال ہوئی ہوتی ہے بلکل بلکل یہ کلر بیسیکلی دوپٹے رنگنے والا کلر ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کلر سے ہمارے جو گردے ہیں جن کا کام خون کو فیلٹر کرنا ہے ہمارے جو گردے ہیں ان کی جھلی کا سائز ان کے جو فیلٹرز ہیں ان کا سائز باریک ہے اس کلر کے مولیکیول کا سائز بڑھا ہے یہ اس میں پھنس جاتے ہیں چوک ہو جاتے ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں یہ وہ کیچپ ہے جو کھولی ملتی ہے اور میاری برینڈز بھی ہیں لیکن اس پہ ہم نے چونکہ کسی کا نام نہیں ہم نے منشن کرنا ہم نے یہاں پہ رکھی ہے ابھی ہم چیک کر لیں گے اور اس کو چیک کرنا بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اپنے گھر میں با آسانی کیچپ چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیچپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس پائیوڈین ہے بیسیکلی اس کو ہم نے چیک کرنا ہے پائیوڈین کی صورت میں لے لیا تو یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیچپ لی اس میں ہم نے کچھ کترے پائیوڈین کے ڈال دینے ہیں پائیوڈین کیا کرے گی کہ اس کے اندر جو سٹارچ ہوئے گی اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گی یہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گی اور یہ ڈیٹیکٹ کر لے گی کہ اس کے اندر ارار اوٹ ہے یا نہیں ہے اچھا اگر ارار اوٹ نہیں ہے اگر پلپ ڈالی ہوئی ہے کسی سبزی کی پھر اگر کسی سبزی کی پلپ ڈالی ہوئی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے پھر بھی اندر وہ سٹارچ ڈالیں گے اچھا 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 واہ واہ ٹومیٹو والا نہیں ڈالے گا ٹومیٹو والا نہیں ڈالے گا ابھی ہم چیک کرتے ہیں جی یہ ہم نے کچھ کترے ڈالیں اگر کترے کم زیادہ تھوڑے بہت بھی ہو جائیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اچھا ریاکشن کیسا ہوگا ایک دم اس کا ڈارک کلر ہو جائے گا اگر اس میں سٹارچ ہوئے گی پرپل ہو جاتا ہے پرپلیش ڈارک پرپلیش جتنی زیادہ وہ اس کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا زیادہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر نہیں چینج ہوا یہ جو ایک نکلی ہے جو بلکل ایسے ہے کہ جیسے گندے نالے سے نکلی ہوئی ہے دار بن چکل کلر آپ اس کو بہ آسانی دیکھیں اس میں ٹو سم لیس ایکسٹینٹ ہے اب یہ دیکھ لیجئے اس میں صرف سٹارچ ہے اور اس میں کام ہے جس میں انہوں نے ویجیٹیبل پلپ ڈالی لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے ساتھ سٹارچ ڈال دی ٹھیک